بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ آج کا ہمارا لیکچر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ ہمارے آئیمہ اسن آشرہ کی سیریز میں جو ہمارے نیکسٹ امام ہے امام زین العابدین کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام ہے تو آج کا لیکچر ہمارا انہی کی ذاتِ گرامی کے بارے میں ہے تو کوشش یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں مسائب بیان نہ کیے جائیں کیونکہ وہ محرم میں اور سفر کے مہینے میں کافی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے تو آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کی زندگی کے جو دیگر واقعات ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے خصوصاً آپ کا جو خلفہ راشدین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن تھا آپ کا جو وقت گزرا انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں سہاستہ میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور آپ کی شان بیان فرمائی اس کا ذکر خیر کیا جائے شروع کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو مولا کی ولادت روایت میں ہے تین شہبان کچھ جگہ پانچ شہبان لکھا ہے سن چار ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تو ولادت کے بعد سیدن علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و عجب الكریم ان کی خواہش تھی کہ آپ کا نام حرب رکھا جائے کیا رکھا جائے حرب حرب کا مطلب ہے جنگ جو جنگ جو حرب قبائل میں ایسے نوجوان ایسے مرد بسند کیے جاتے تھے جو جنگ جو ہوتے تھے اور میدان جنگ میں اپنے جہر دکھاتے تھے تو مولا مشکل کوشہ خود جنگ جو تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میرے تخت جگر کا نام بھی حرب ہو لیکن قدرت کو منظور کچھ اور تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اس نام سے حسن اور حسین یہ دو نام تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام سبھال کے رکھے تھے مولا مشکل کوشہ اور بی بی فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ کے بچوں کے لئے تو مولا علی نے نام تجویز کیا حرب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین ہوگا حسین نام رکھا تو اس کے علاوہ کئی القاب سے آپ جانے جاتے ہیں آپ کا کافی سارے لقب ہیں لیکن کنیت آپ کی مشہور ہوئی ابو عبداللہ ابو عبداللہ عربی میں آپ اس لقب سے مشہور ہوئے اس کنیت سے تو یہ آپ کے نام کے ساتھ ایڈ ہوا بعد میں تو مولا کی ولادت کے بعد جب ولادت ہوئی مدینہ میں تو اس دن سیدہ بی بی فاطمہ دوزارہ صلی اللہ علیہہ نے خوشی میں حلوہ بنا کے اہل مدینہ میں تقسیم کیا تو مستحب ہے کہ جو عاشقان مولا حسین ہے تین شابان کو جو مولا کی ولادت کا دن ہے اس دن اگر حلوہ بنا کے تقسیم کیا جائے مولا کے نام کا تو یہ ایک بڑا مستحب عمل ہے تو سیدہ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں حلوہ بنا کے تقسیم کیا اور سنت کے مطابق ساتویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کا حقیقہ فرمایا بی بی صاحبہ نے آپ کے بالوں کے برابر مقدار میں چاندی صدقہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حقیقہ خود فرمایا ایک روایت میں ہے دو بکریاں زبا کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک بکری زبا کی مولا کے حقیقے میں تو سمجھ میں کیا آئی کہ اگر لڑکے کی ولادت پہ حقیقہ کرنا ہو دو بکریاں کر دی جائیں تب بھی جائز ہے دو بکرے کر دی جائیں ایک کر دی جائے تب بھی جائز ہے ایک کر دی جائے تب بھی جائز ہے عموما ہمارے ہاں یہ ایک کونسپٹ ہے کہ بیٹے کے لیے حقیقہ دو بکروں سے ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے روایات میں ہے کہیں دو کا ذکر ہے کہیں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری زبا کی ایک بھی کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں عموما دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے جب اللہ کنجائش دے گا تو تب ہی دو بکرے زبا کریں گے اگر نئی کنجائش آپ ایک بھی کر سکتے ہیں اور کر دینا چاہیے تو اگر ساتھویں دن ایک کام کی سنت ہے بچے کی ولادت کے بعد ساتھ دن بعد تو اس عمل کو کر دینا چاہیے کیونکہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی روح کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اکیقہ کر دیا جائے تو وہ بوجھ اتر جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے محمد دیکھا گیا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پچھے سال عمر ہوگی تیس سال ہوگی تو ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا ان کا تو اس کام میں غفلت نہیں بڑھتی نہیں چاہیے والدین کو چاہیے سوچیں اور اپنے بچوں کے عقیقے بروقت کریں کیونکہ سرکار کی سنت ہے اور آپ نے کام کیا ہے بروقت طریقے سے کیا تو حسین آپ کا نام یہ بھی اسی دن رکھا گیا یہ نام نامی آپ کا جو ہے یہ بھی اسی دن رکھا گیا ساتھوے دن عقیقہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا مولا نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی آپ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سرکار کی محبوب بیٹی اور آپ کے والد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم باب العلم سرکار نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابوہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو اس عالم فاضل گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی بچپن سے ہی آپ کی تربیت اسی اسلوب میں اسی انداز سے ہوئی جس نے آپ کو ایک بڑی شخصیت بنا دیا گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں آپ کی عمر مبارک کچھ زیادہ نہ تھی روایات میں ہے تقریباً آپ کی عمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت کم و بیش سات سال کے قریب تھی سات سال آپ کے علم میں ہے سات سال کا بچہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کی عمر مبارک مولا حسین کی اس وقت سات سال تھی تو سات سال کی عمر میں آپ نے علمی فیض بلا شبہ زیادہ حاصل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ چھوٹے تھے لیکن محبت کا فیض آپ نے بے پناہ سمیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے مدینہ میں جب بھی آپ جنگوں سے تشریف لاتے واپس تو آتے ساتھ سب سے پہلے اپنے محبوب نوازوں کو طلب فرمایا کرتے اور کہتے سرکار فرماتے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ تو آپ نوازوں کا لفظ استعمال نہیں کرتے آپ فرماتے کہ میرے بیٹے ہیں تو آپ کہتے میرے بیٹوں کو لے کے آؤ تو سرکار ان سے شفقت فرماتے اپنے نوازوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں کبھی مسجد نوی میں ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں کبھی مولا حسین آپ کی پشت پر سوار ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی کے مئبر پر بیان فرما رہے ہیں اور سعبزادے آپ کی گود میں ہیں کھیل رہے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اونٹ بنے ہیں تو حدیث بھری پڑی ہیں حدیث بڑی پڑی ہیں جن سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار کو کتنی محبت تھی اپنے ان نوازوں سے کبھی سرکار آپ کو بیعت فرما رہے ہیں تو روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے یہ چیز آپ کی عادت کے خلاف تھی لیکن عزر شفقت محبت کے تحت آپ نے مولا حسین کو بچپن میں ہی تو آپ دیکھیں اگر وصال کے وقت عمر سات سال کے قریب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں امام حسین علیہ السلام کو بیعت فرمایا اور حالانکہ آپ کی عادت نہیں تھی بچوں کو بیعت کرنے کی لیکن آپ نے بیعت فرمایا تو حلیہ مبارک آپ کا مولا حسین کا قادر مبارک درمیانہ نہ زیادہ لمبہ نہ زیادہ پست درمیانہ قادر آپ کا سینہ مبارک فراخ چوڑا سینہ ہڈیاں مضبوط بال قدرِ گنگرِ علے ایک ہوتیں سٹریٹ بال لگوں کے سیدھے ویسے نہیں ایک ہوتیں بہت زیادہ گنگرِ علے بہت زیادہ کر لی ویسے بھی نہیں لیکن گنگرِ علے بال آپ کے بال مبارک گنگرِ علے تھے ذلفِ لمبی جو آپ کے امامات شریف کے نیچے سے نظر آتی تھی اتنی ذلفیں آپ کی تھی حدیث میں ہے امامِ حسین علیہ السلام سینے سے لے کے پیروں تک رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے آپ کی مشابہت سینے سے لے کے پیروں تک بالکل رسول اللہ ﷺ جیسے تھی اور امامِ حسن علیہ السلام چہرے سے لے کے سینے تک وہ بالکل رسول اللہ ﷺ کی ایسے لگتا تھا جیسے کاپی ہیں تو یہ آپ کی حلی مبارک کی خاصیت کہ سینے سے لے کے پیروں تک آپ شبیح رسول تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صورت کی مماثلت تھی تو سات سال کے عمر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو امتحانوں میں مبتلا رکھتا ہے ساڑھے سات سال کے عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چھے ماہ بعد کہ آپ کی والدہ سیدہ بھی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو جاتا ہے محبت آپ نے اپنی والدہ کی بھی زیادہ رسال نہ سمیٹھ سکے اور نانا کی محبت تو وہ بھی نہ سمیٹھ سکے زیادہ دیر سات سال کے عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ساڑھے سات سال کے عمر میں مولا حسین جتیم ہو گیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس دور میں بھی آپ کی عمر مبارک زیادہ نہیں تھی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے مولا حسین پر خاص توجہ فرمایا کرتے تھے آپ نے کافی ساری باتیں سنی ہوں گی اہلِ تشریح حضرات سے جو کہ الیگیشن لگاتے ہیں انظام لگاتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے بارے میں آپس میں خدا نہ خواستہ ایک بڑا جنگ کا محول تھا بڑی سخت تناؤ کا محول تھا آج کوشش ہے کہ اس پر روچنی ڈالی جائے کہ ایسی بات نہیں تھی کچھ واقعات ہیں صحیح بخاری میں روایات ہیں کہ کچھ ایسے کیسز تھے جن میں اہلِ بیعت کی ہستیاں اور اصحابہ اکرام ان کے مابین کچھ چیزوں پر ڈس اگریمنٹ ہو گیا کیا ہو گیا ڈس اگریمنٹ مطلب ایک اختلافِ رائے ہو گیا اختلافِ رائے باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے اختلافِ رائے بھائیوں کے مابین بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر صحابہ اور اہلِ بیعت کے تجمعان کسی چیز پر دو رائے آ جائیں آ رہا دو ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ منزال ان کی حافظ میں کوئی دشمری وغیرہ ہے تو آج کوشش ہے کہ اس ایک ریلیشن پر روشنی ڈالی جائیں تو انشاءاللہ آج کے لیکچز جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کافی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو اس وقت مولا حسینہ بھی چھوٹے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر بڑی شفقت فرماتے محبت فرماتے تو خالد بن ولید جب لشکر لے کے حیرہ گئے حیرہ ایک جگہ ہے اس کو جب فتح کیا وہاں پہ جنگ ہوئی تو وہاں سے مالک نیمت میں بڑے قیمتی جبے ایک چادر بڑی قیمتی اس کو تلسان کی چادر کہتے تھے بڑی ہی قیمتی اور بہت نایاب چادر تھی وہ انہوں نے خلیفہ وقت کے لیے بھیجی ایدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی تو جب وہ چادر آپ کے پاس آئی تو چادر دیکھتے ہی آپ نے مولا حسین جو کہ چھوٹے تھے آٹھ نو سال کے بچے تھے اس وقت آپ نے طلب فرمایا آپ نے فرمایا حسین کو بلاو تو وہ آپ نے محبت سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعتاً حدیعتاً وہ آپ نے چادر پیچ کی اور ساتھ ایک ہزار درہم وہ بھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی ہے تو اس وقت کے بادشاہ اس وقت کے خلفاء ایسے نہیں تھے جیسے کہ آج کل کے دور کے خلفاء ہیں یہ ہے اس کو بند کرو تو بادشاہ ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے دور کے بادشاہ ہیں امام حسین علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مجالس میں شریک ہوتے خلیفہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد نبی میں امامت بھی کرواتا تھا خلیفہ وقت درس حدیث بھی دیتا تھا قرآن مجید کا درس بھی مسجد نبی میں دیا کرتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اصحاب مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے تو باقی صحابہ اکرام آکے سنا کرتے تھے اس درس کو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس ہوا کرتا تھا تو امام حسین علیہ السلام بھی باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں درس میں شامل ہوا کرتے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے دور میں بھی اس بارے میں مولا حسین کا فرمان ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے جتنا ابو بکر اور عمر سے سیکھا حدیث کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا مولا حسین فرماتے ہیں جتنا میں نے ابو بکر اور عمر سے سیکھا اتنا میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی ہے اس حوالے سے کہ سیدنا صدیق مولا حسین نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی آپ کے والد باب العلم ہے تو علم القرآن مولا مشکل کشاہ پہ ختم ہے علم حدیث مولا مشکل کشاہ پہ ختم ہے لیکن پھر بھی یہ مولا حسین کی بارگاہ میں خلفہ راشدین کا عدب دیکھئے کہ آپ کا فرمان ہے کہ جتنا میں نے ابو بکر اور عمر سے دین سیکھا علم حاصل کیا اتنا کسی اور سے نہیں سیکھا اسی طرح روایات میں ہے کہ آپ حضرت عثمانِ غنی کے پاس بقاعدہ جایا کرتے اور ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ان کے پاس بھی کافی ارسا آپ جاتے رہے اور علم سیکھا آپ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی آپ کم سندھے دس گیارہ سال عمر تھی جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق کو اہلِ تشیع دشمنِ اہلِ بیعت کے طور پر پیش کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں تو یہ چند واقعات آپ کی نظر کر رہا ہوں جسے سمجھ جائے گی کہ ایسا کچھ نہیں تھا اور حضرت عمر فاروق کی نظر میں اہلِ بیعت کا جو مقام تھا وہ بے انتہا بلند تھا ایک وقت جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے تو اب بزار سے گزر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بزار سے گزر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں بزار میں باقی بچوں کے ساتھ تو حضرت عمر فاروق رک گئے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین آپ ہمیں ملنے نہیں آتے اے حسین آپ ہمیں ملنے نہیں آتے کوشش کیا کریں ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں کون کہہ رہے ہیں خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے چھوٹے بچے تو امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آئیں گے آپ کے پاس تو کچھ وقت کے بعد امام حسین علیہ السلام مذہت عمر فاروق کی دربار میں ان کی نشستگاہ پہ ملاقات کی لے گئے تو اس وقت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کے پاس اور کوئی گفتگو کر رہے تھے آپس میں کوئی خاص ان کی گفتگو چال رہی تھی ملکی معاملات کے بارے میں دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کون ہے حضرت عمر فاروق کے ساتھ آدھیں تو دروازے پہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا کہ بغیر اجازت کوئی شخص اندر نہ آئے بغیر اجازت کوئی شخص اندر نہ آئے تو امام حسین علیہ السلام جب اندر جانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اندر خاص گفتگو ہو رہی جانے کی اجازت نہیں تو امام حسین علیہ السلام وہ بات سن کے واپس آگئے امام حسین علیہ السلام وہ بات سن کے واپس آگئے تو کچھ عرصہ گزرا دوبارہ حضرت عمر فاروق بزار میں جا رہے ہیں اور آپ نے پھر دیکھا امام حسین علیہ السلام کو آپ نے پوچھا کہ اے حسین آپ ملاقات کے لئے نہیں آئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آئے تھے لیکن عبداللہ نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا عبداللہ نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا حضرت عمر فاروق فوراں آپ نے بڑے جذباتی انداز نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا حسین وہ کون ہوتا تمہیں روکنے والا وہ کون ہوتا تمہارے سے اجازت لینے والا آپ کو واللہ اجازت نہیں مانگنی چاہیئے تھی واللہ آپ کو اجازت نہیں مانگنی چاہیئے تھی آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آتے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آتے تو اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک وقت مولا حسین اور عزت عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور عزت عبداللہ بن عمر یہ دونوں ہستی ہیں کھیل رہی ہیں بچے بھی دس گیارہ سال عمر مولا حسین کی توجہ صاحب کیدر ہے دس گیارہ سال عمر مولا حسین کی اور عزت عبداللہ بن عمر بھی چھوٹے ہیں تو کوئی بات ایسی ہوئی کوئی گفتگو ایسی ہوئی کہ عزت عبداللہ بن عمر نے کچھ بات کر دی تو بولا حسین نے فرمایا کہ تم اس لئے اتراتے ہو کہ تمہارا باپ خلیفہ وقت ہے کیا کہا کہ تم اس لئے اتراتے ہو کہ تمہارا باپ خلیفہ وقت ہے آپ نے فرمایا سن لو تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے اور تم ہمارے غلام ہو یہ بات سن کے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ مائنڈ گار گیا سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا انہوں نے شکایت لگائی کہ اباجان حسین ایسے کہتا ہے حسین نے حق کہا کہ آپ انس کے نانا کے غلام ہیں اور میں اس کا غلام ہوں حضرت عمر فروغ کچھ معاملات کوئی دفتری معاملات دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اچھا کیا حسین نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا چلو پھر مجھے لے چلو حسین کے پاس حضرت عمر فروغ خلیفہ وقت ایران عراق شام مصر افریقہ ترکی یہ سب ممالک کہ آپ بادشاہ ہیں فاتح فلسطین ہے فلسطین آپ کے دورے خلافت میں فتح ہوا سعودی عرب کا پورا علاقہ شام یہ سب آپ کے انڈر ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے لے چلو حسین کے پاس حضرت عبداللہ آپ کو لے آئے مولا حسین کے پاس حضرت عمر فروغ نے آکے پوچھا انہوں نے کہا اے حسین کیا آپ نے واقعی ایسا کہا ہے آپ کیا دوبارہ دورا سکتے ہیں وہ الفاظ تو امام حسین علیہ السلام دس گیارہ سال کے عمر آپ نے فرمایا ہاں ہم دورا سکتے ہیں حضرت عمر نے کہا کیا کہا تھا آپ نے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں اور عبداللہ میرا غلام ہیں حضرت عمر نے کہا اچھا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا چلو روزہ رسول پہ چلو روزہ رسول پہ ان کو لے کے مسجد نبی آئے روزہ رسول پہ لے کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے حضرت عمر فروغ نے کہا کہ اے حسین دوبارہ کہو دوبارہ کہو اے حسین دوبارہ کہو تمہیں اللہ کی قسم ہے حسین تمہیں اللہ کی قسم ہے روزِ محشر کیامت والے دن یہی الفاظ کہنا اپنے نانا کے آگے کہ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے کہ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے اے حسین تمہیں Alcohol کی قسم قیامت والے دن بھی میری گواہی دینا قیامت والے دن بھی میری گواہی دینا کہ عمر نے تمہارے نانا کی غلامی کیا عمر نے تمہارے نانا کی غلامی کیا تو حضرت عمر فروق نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو خلافت دی ہے اللہ نے جو ہمیں خلافت دی ہے اور ہمارے سروں پر جو عزت کا تاج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ حضرات کی صدقی اللہ نے دیا ہے یہ آپ کے نانا کی خیرات ہے یہ آپ کے نانا کی خیرات ہے اور یہ آپ کی خیرات ہے تو سوچئے جن ہستیوں کا جن حضرات کا عقیدہ مولا حسین کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں ایسا ہو تو کیا ان کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کسی قسم کی گستاغی کر سکیں گے جیسے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ میں جالک تو امام حسین علیہ السلام سے عمر فروق نے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم قیامت والے دن بھی ایسا ہی کہا دینا کہ عمر آپ کے نانا کا غلام ہے عمر آپ کے نانا کا غلام ہے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی آجزی کو غلام کی اتنے بڑے بادشاہ وقت اور تاریخ دان اور ہسٹورین گواہ ہیں اس چیز پہ کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سے بڑا فاتح ہوئی نہیں جتنی جگہ پہ آپ نے حکومت کی ہے اس سے زیادہ جگہ پہ کسی نے حکومت نہیں کی تو الیکزینڈر دی گریٹ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا اور سب کچھ تھا لیکن جو فتوحات حضرت عمر فروق کے دور میں ہوئی اور جتنا رقبہ آپ نے فتح کیا وہ اسے کہیں زیادہ ہے وہ اسے کہیں زیادہ ہے اگر انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو سٹیڈی کریں تاریخ کو تو ایک الادہ چیز ہے کہ ویسٹرن ہسٹورین جو ہیں تھوڑے سے باعث دیں اس معاملے میں وہ کہتے ہیں یہ الیکزینڈر دی گریٹ زیادہ بڑا فاتح تھا لیکن اگر آپ ایک منصفانہ تحقیق کریں تو حضرت عمر فروق کے دور میں جو علاقہ فتح ہوا وہ کہیں زیادہ تھا تو اتنے بڑے آدھی دنیا کا مالک آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا خلیفہ تس سال کے بچے کے آگے عاشق ہو گیا آجز ہو گیا دس سال کے بچے کے آگے آجز ہو گیا اور یہ میں نے ایک روایت بتائی دوسری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے دوسری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر فروق نے کہا اے حسین لکھ دیجئے اے حسین یہ لکھ کے دے دیجئے کہ ہم آپ کے غلام ہیں یہ لکھ کے دے دیجئے تو یہ ان کی آجزی ہے اور یہ ان کا عشق رسول ہے یہ کیا ہے عشق رسول ہے عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو جھکا دیتا ہے عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو جھکا دیتا ہے سیدنا عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دور خلافت جب شروع ہوا تو آپ بلوغت میں پہنچ گئے تو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تک بھی آپ ابھی کم سندھے نوجوان تھے آپ کا آنا جانا حضرت عمر فاروق کے گھر بھی لگا رہتا تو بڑے کم لوگوں کو اس بات کا علب ہے توجہ صاحب کی بری طرف کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بی بی فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی مولا علی کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت عم قلسوم سے آپ نے نکاح فرمایا تھا آپ کو خواہش تھی حضرت عمر فاروق کو کہ آپ کی رشتہ داری اہل بیعت سے ہو اور آل محمد سے آپ کی رشتہ داری ہو تو آپ نے نکاح فرمایا تو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی بہن وہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو مولا حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے اکثر آتے جاتے رہا کرتے تھے اور آپ کا آنا جانا زدت عمر فاروق کے گھر میں تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جو بھی بات کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کہاں لکھا ہوا ہے مصنف ابن عبی شہبہ یہ کتاب ہے کون سی مصنف ابن عبی شہبہ اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے تمام سنی علماء متفق ہیں اس بات سے شیعہ کتب میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن یہ جو ذاکرین ہے یہ جو کچھ لوگ اس طرح کے ہیں ان کو کچھ خام و خاطق لیف ہے یہ چیز ایکسپٹ نہیں کرتے کہ حضرت عمر فاروق کی رشتہ داری تھی امام علی کے گھرانے کے ساتھ وہ اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دو رائے ہو جائیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے حقیقت میں بات اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ عقد مبارک یہ ثابت ہے اسی وجہ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولا حسین کا حضرت عمر فاروق کے گھرانے کے ساتھ تعلق تھا اور وہ سب کچھ تھا اور روایات سے روایات کا مطالعہ کریں کثیر کتب کا مطالعہ کریں کہیں ایک جگہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جو خلفہ راشدین ہیں ان کے ساتھ کو چپ کلش ہوئی ہو کہیں نہیں لکھا ہوا حضرت عثمان گنیز النورین نظی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور آتا ہے مولا حسین بلوقت کو پہنچ چکے ہیں اور اس وقت عرب کے دستور کے مطابق آپ جنگوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے مار کے ہوئے سلامی لشکر جہاں کہیں گیا امام حسین علیہ السلام نے اس میں بنفس نفیس شرکت کی تو روایات میں ہے کہ شمالی افریقہ کی طرف جو لشکر گیا شمالی افریقہ کی طرف تو اس میں امام حسین علیہ السلام ساتھ گئے اور آپ نے بقاعدہ جنگ کی لشکر میں لشکر کے ساتھ اور افریقہ کی ممالک کی فتح میں آپ کا بڑا کردار ہے اس کے علاوہ ترابلس میں جو رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں مولا حسین شریک ہوئے اور جمع مردی کے اور بہادری کے جہور دکھایا آپ نے پھر اسی طرح حاکم جریر کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس میں آپ شریک ہوئے کفضہ ایک جگہ ہے تبرستان کی جنگ میں آپ شامل ہوئے تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے بڑی خوبصورت بات ہے امام حسین علیہ السلام نے جس بھی جنگ میں حصہ لیا عثمانی دور ہو چاہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا دور خلافت ہو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح دی جس بھی جنگ میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں اس جنگ میں لشکر اسلام کو شکست نہیں ہوئی اس جنگ میں کیا لشکر اسلام کو شکست نہیں ہوئی تو عثمان گنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جنگیں لشکر کشی ہوتی رہی بعد میں جو مولا علی کا دور ہے اس میں ذرا خانہ جنگی کے وہ مسائل سامنے آگئے اس دور کے طرف ہم لوگ آتے ہیں پہلے حضرت عثمان گنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت کے بارے میں کہ آپ کے علم میں آخری وقت باغیوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان گنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اور نعوذ بلہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام تنواریں ڈٹکا کے پہنچ گئے وہاں پہ حضرت عثمان گنی کے گھر پہ اور کچھ اصحاب کو ساتھ لے آئے تو آپ نے اجازت مانگی مولا حسین نے مولا حسین نے اجازت مانگی کہ اے خلیفہ وقت ہمیں اجازت دیجئے کہ ان باغیوں کے سر اتار دی جائیں ان باغیوں کے سر اتار دی جائیں لیکن حضرت عثمان گنی بڑے تعمل مزاج بڑے رحم دل بڑے ہی شفیق انسان تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ باغی احتجاج کرنے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں احتجاج کرنے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون بہے کیا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے تو آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے روایات میں ہے کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اللہ کی قسم دی آپ نے فرمایا اے حسن اے حسین تم لوگوں کو اللہ کی قسم یہ اتھیار اور یہ اصلہ واپس رکھ دو تو اللہ کی قسم جب دی تو مولا حسین نے اتھیار رکھ دیے لیکن پھر بھی آپ مولا حسن کے ساتھ باقی ساتھیوں کے ساتھ بقاعدہ پہرہ دینے کے لیے آتے رہے وہاں پر اور آپ نے بقاعدہ پہرہ دیا حضرت عثمان کے گھر کے باہر لیکن تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور جمعہ کے دن نماز ایسر کے قریب کچھ باغی کچھ شکی کچھ بدبخت وہ گھر کی پچھلی دیواریں پھلانگ کے اندر آگئے مولا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے کھڑے تھے وہ پچھلی دیواریں پھلانگ کے اندر آگئے اور انہوں نے حضرت عثمان گنی کو شہید کر دیا انہوں نے حضرت عثمان گنی کو شہید کر دیا تو آپ یہ دیکھئے کہ حسین این کریمین کو حضرت عثمان گنی سے کتنی محبت ہوگی کہ اتھیار لے کے حفاظت کے لئے گھر کے باہر کھڑے ہیں اتھیار لے کے حفاظت کے لئے حضرت عثمان کی گھر کے باہر کھڑے ہیں اگر محبت نہ ہو تو کون کھڑا ہوتا ہے اگر محبت نہ ہو تو کون کھڑا ہوتا ہے تو ان کے دل میں ایک مقام تھا خلفہ راشدین کا اس وجہ سے ان کی حفاظت کھلی آئے تو سوچئے کہ جب لوگ گالیاں دے رہے ہیں صحابہ اکرام کو جب لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں خلفہ راشدین کو تو مولا حسین کیا پسند کریں گے اس چیز کو ان ہستیوں کے لئے جن کے لئے وہ تلوار لے کے نکلے اور جن کے حکم پہ وہ جنگیں لڑتے رہے ان ہستیوں کو برا بھلا کہہ تو آپ ہرگز پسند نہیں فرمائیں گے ہرگز پسند نہیں فرمائیں گے اسی حصنا میں ضمن ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ ایک عراقی نے سوال پوچھا ایک عراقی نے سوال پوچھا امام حسین علیہ السلام سے اس نے کہا جی آپ کا جو خلفہ راشدین ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ اس وقت بھی کچھ غیر لوگوں نے کچھ دشمنان دین نے یہ جڑے بودی تھی آپس میں دشمنی کی آپس میں دشمنی کی جڑے وہ بیج اس نے انہوں نے اگا دیئے تھے تاکہ ایک دشمنی کی فضا کریٹ ہو جائے صحابہ میں اور اہلِ بیعت میں اور مسلمانوں کے گروہ باندیں اس عراقی نے اسی والے تھے اس نے سوال پوچھا اس نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے خلفہ راشدین کے بارے میں ابو بکر عمر حضرت عثمان کے بارے میں تو امام حسین علیہ السلام کا جو جواب ہے بڑا ہی خوبصورت جواب ہے بہت خوبصورت جواب ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو سنا بھی جائے اس کو سمجھا بھی جائے اس پر عمل بھی کیا جائے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خلفہ نہ ہوتے کون ابو بکر عمر عثمان علی اگر یہ خلفہ نہ ہوتے تو اے شخص تجھے اسلام اس حالت میں نہ ملتا جس حالت میں آ جائے اگر یہ چار خلفہ نہ ہوتے تو اسلام اس ترقی جیافتہ صورت میں تمہیں نہ ملتا اور آپ نے فرمایا کہ کسی کا درجہ گھٹانا توجہ طلبات ہے آپ نے فرمایا ان چار خلفہ میں سے کسی کا درجہ گھٹانا میرے نزدیک دین کو زوف پہنچانے کے برابر ہے یعنی اسلام کو کمزور کرنے کے برابر ہے کیا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی شان کم کرو گے ان کی شان نہیں کم کر رہے اسلام کی شان کم کر رہے آپ نے فرمایا اس چیز سے بچو تو یہ بڑی باریک بینی کی بات ہے کہ احدیث کا آپ متعلق کریں آپ سیرت کی کتابوں کا متعلق کریں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہیں ابو بکر کا ذکر ہے وہیں عمر فاروق کا ذکر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو لیدہ کر رہے ہیں تو حقیقتاً بات یہی ہے کہ آپ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسلام کی پوری ایک بلڈنگ پہ اس عمارت پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اگر آپ خلفہ راشدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تالی دیکھیں دو ہاتھوں سے بجلی گئے ٹھیک ہے یہ دو ہاتھ یہ دو ہاتھ جو ہیں اہلِ بیعت اور اصحابہ اکرام یہ دونوں ہاتھ ہیں تو دینِ اسلام ہے اگر ایک بھی ہاتھ نہیں ہے تو اسلام کا جو جسم ہے وہ مکمل نہیں ہے وہ کیا ہے مکمل نہیں ہے وہ خوبصورت نہیں ہے دونوں ہاتھ ہیں تو دینِ اسلام کی خوبصورتی بھی ہے اس کا حسن بھی ہے اس کی مضبوطی بھی ہے اور اس کی تکمیل بھی ہے مکمل ہونا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ بات سمجھنے کے توفیق تعالیٰ فرمائے جب یہ سب بات سمجھ جائیں گے تو امت میں جو اختلافات ہیں اور جو دیگر مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو بھی اختلافات ہیں سنی اور شیعہ کے مابین وہ صرف اس بات پہ ہیں تاریخی مسائل کی بات تاریخی مسائل پہ اور کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں لکھ لکھے لوگوں کے زندوں میں ڈال دیں ورنہ اگر حقیقتاً کھلے دماغ سے مطالعہ کیا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا دور آیا تو اس وقت سیدنا علی نے فیصلہ کیا حضرت عثمانِ غنی کی اپیسوڈ دیکھ کے وہ واقعہ دیکھ کے کہ حضرت عثمان خون نہیں بانا چاہتے تھے مدینے میں اس وجہ سے ان کی شہادت ہوگی تو حضرت علی ایک سوج بوجھ والے سمجھدار ملیٹری کمانڈر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کیپٹل ہے جو اسلامی دارالحکومت ہے دارالفلافہ ہے اس کو مدینے سے شفٹ کر دیا جائے کیونکہ خانہ جنگی کی حالات شروع ہو گئے تھے آپ کو خدشہ تھا کہ مزید گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے ٹربولنس ہو سکتا ہے خانہ جنگی ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا بہتر ہے مدینے میں لوگ کوئی گڑھ بڑھ کریں کیپٹل شفٹ کر دیا جائے اسلامی حکومت کا کیپٹل اس کو شفٹ کر کے کوفہ لے جائے گیا جب مولا علی کوفہ گئے تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ کوفہ شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ اپنے والد کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو کوفہ جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سعادت دی ہے تو وہاں پہ ابھی بھی یہ گھر موجود ہے جہاں مولا مشکل کشا رہتے تھے اور وہ کمرہ بھی موجود ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام رہا کرتے تھے اور یہ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ سمجھ لیں اس سے آدھا کمرہ ہے وہ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس سے آدھا کمرہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام رہا کرتے تھے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام رہا کرتے تھے خلیفہ وقت کے بیٹے وقت کے شہزادے حضرت علی خلیفہ ہیں تو امام حسین کیا ہو گئے شہزادے ہیں شہزادے ہیں اور صادقی دیکھئے کہ قربان جانے کو دل کرتا ہے اتنی صادقی چھوٹا سا کمرہ خود دیکھا وہاں جا کے جہاں آپ رہا کرتے تھے تو باوجود کے خلفاء کے دور میں بھی آپ کے وظائف لگے ہوئے تھے تو تمر فروغ کے دور میں اہل بیعت کے وظائف لگے ہوئے تھے بقاعدہ وظیفہ آتا تھا چار یالوں کے دور میں بعد میں وہی چیز عبیر معاویہ کے دور میں بھی جاری رہی وظائف آتے تھے اور ویسے بھی حدیعے لوگ دے جاتے تھے کیونکہ آل محمد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دیکھا مولا حسین سے مولا حسین سے وہ آپ سے محبت فرماتے تھے حضور کو دیکھ کے حضور کو دیکھ کے جن لوگوں نے وہ دور دیکھا وہ پھر محبت فرماتے تھے تو مولا حسین کوئی غریب نہیں تھے یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ پیسوں کی کمی ہے اور کچھ ایسا مسئلہ ہے لیکن کنات پسند تھے کیا تھے کنات پسند تھے اور سخی تھے کیا تھے سخی تھے سخاوت آپ کی بے نظیر سخاوت آپ کی بے نظیر روایات میں ہے سخاوت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا مولا علی کے دور خلافت کے بارے میں مولا علی کے دور میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی اور جنگ جمل ہو رہی ہے جنگ سفین ہو رہی ہے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان آپ اس میں جنگیں ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور اس میں فتح شکست کی بات نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس میں شرکت کی اور جنگ جمل میں جب بڑا ہی انفورچونیٹ انسیڈنٹ ہوا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے ایک طرف حضرت علی ہیں دوسری طرف لشکر کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہی ہے اور بڑی ہی ایک غمگین کیفیت اور افسوسناک ہو گئی کچھ لوگوں کی شر پسندی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی شر پسندی کی وجہ سے اس میں بھی جب حضرت عائشہ کا جو لشکر تھا اس کو شکست ہوئی تو امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے والد کی حکم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہ ان کو واپس مکہ چھوڑنے کے لیے دونوں بھائی ان کے ساتھ گئے ان کے ساتھ گئے اور ان کو چھوڑ کے آئے بڑا دب تھا آپ کے دل میں حضرت عائشہ کا بڑا مقام تھا آج کل کے کچھ بدبخت لوگوں کی طرح بغض نہیں رکھا دل میں پڑا مقام تھا ان کے دل میں کیونکہ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاہا کرتے تھے علم دین ااصل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ عدیث کے علم میں اللہ تعالی نے آپ کو بہت ملکہ عطا فرمایا تھا تو امام حسین علیہ السلام ان کو استاد کا درجہ دیتے تھے تو وہ حالات کچھ عجیب و غریب حالات کچھ حالات ایسے ہو گئے جس میں آپ دونوں لشکر مدے مقابل آ گئے کتنا پرست لوگ ایسے لوگ جو اسلام کی جھڑے کمزور کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ حالات پیدا کر دیئے لیکن پھر بھی آپ نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا اور بڑے عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو واپس آپ نے چھوڑا تو مولا علی کی شہادت ہوئی اور تب تک یہ آپ کوفہ میں رہے اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا مختصر دور خلافت ختم ہوتا ہے تو آپ واپس مدینہ آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام واپس مدینہ آ جاتے ہیں اور آپ نے پھر بقیہ زندگی کربلا سے پہلے تک آپ نے مدینہ میں گزاری جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوا آپ نے پھر مدینہ تو رسول اپنے نانا کا شہر اسے نہیں چھوڑا تو سخاوت کی بات ہو رہی تھی آپ جلچس واقعہ ہے ایک ورتبہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حج کے لئے تشریف لے گئے کہاں گئے حج کے لئے حج کے لئے تو وجہو سب کی در سن رہے دھیان سے تو سمجھ آ جائے گی بات کہ ہم لوگ جو یا حسین یا حسین کا ذکر کرتے ہیں اور حسین علیہ السلام کریمین سے محبت کرتے ہیں مانتے ہیں ان کا درست دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں یہ واقعہ سنو گے بات کی سمجھ آ جائے گی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حج کے لئے تشریف لے گئے تو آج کل کا حج نہیں تھا پرانے حج تھے آج کل تو آپ جہاز پہ گیا گاڑی میں بیٹھے جدہ سے مکہ مکہ سے مدینہ اور واپس تین چار گھنٹے کا سفر مکہ مدینہ کا اس وقت کئی دن لگ جائے کرتے تھے اس وقت مدینہ سے مکہ جانا ہے کئی دن لگ جائے کرتے تھے اور اسی حسنا میں دونوں شہزادے جا رہے ہیں اور وقوع ایسا ہوا کہ خوراک کی تنگی آ گئی کھانے پینے کا سمان ختم ہو گیا یا کچھ بھی معاملہ ایسا ہوا وہ ختم ہو گیا بھوک شدت تھی ایک جگہ سے آپ گزرے ایک بڑیہ بڑی عورت اس نے پہچان لیا دونوں شہزادوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آ رہے ہیں اس نے بڑی محبت سے رستے میں ہی کہیں اس کی بستی میں اس کا گھر تھا اس نے آپ کی دعوت کی اس عورت کے پاس ایک ہی بکری تھی اس عورت کے پاس ایک ہی بکری تھی اس نے وہ زبا کروا کے اس نے اس بکری کا گوشت بنوایا سالن بنوایا اور اپنی طرف سے اس نے جتنی وہ اچھی دعوت کر سکتی تھی اس نے دونوں شہزادوں بھی دعوت کر دی تو امام حسین اللہ علیہ وسلم امام حسین اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرمائی کھانا کھایا اور شکریہ دا کر کے چلے گئے شکریہ دا کر کے چلے گئے حج کیا حج کر کے واپس مدینہ آ گئے کچھ عرصے بعد کچھ سال گزرے وہ عورت اس کا اتفاقی طور پر مدینہ منورہ چکر لگا جب مدینہ آئی وہ اور اس کو پتا چلا امام حسین اللہ علیہ وسلم امام حسین اللہ علیہ وسلم وہ سلام کرنے ہی آپ کے پاس تو مولا حسین نے مولا حسین نے اس عورت کو پہچان لیا کس عورت کو اسے زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا تھا اس عورت کو پہچان لیا تو پہلے امام حسین اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ بلایا پہلے امام حسین اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ بلایا خادموں کو طلب کیا جو آپ کے جانوروں کو اکھیال رکھتا تھا آپ نے خادم کو حکم دیا امام حسن علیہ السلام نے کہ ایک ہزار بکری کیا ایک ہزار بکری اس عورت کو دے دو ساتھ خزانچی کو بلایا آپ نے کہا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار دینار کیا سوننے کا سکہ ایک ہزار دینار اس عورت کو دے دو کسی وقت اس نے ہمارے سے محبت کی تھی کسی وقت اس نے ہماری دعوت کی تھی اس نے ہماری زیافت کی تھی صرف ایک دفعہ اس پہ اتنے مہربان وہ عورت وہاں سے سب کچھ لے کے امام حسن علیہ السلام کے تحیف اور حدیعہ لے کے اس نے کہا یہ آپ کے بھائی بھی ساتھ تھے وہ کہاں ہیں مولا حسن نے بتایا کہ فلان گھر ان کا ہے مولا حسن نے بتایا کہ فلان گھر ان کا ہے تو عورت مولا حسین کے گھر گئی تو مولا حسین نے اس نے مولا حسین کو بتایا کہ میں آپ کے بھائی کے گھر سے آ رہی ہوں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بھائی نے کیا دیا ہے سمجھتے تھے کہ بھائی سخی ہے خالی اپنے گھر سے واپس نہیں بیجا ہوگا اس عورت نے کہا جی ایک ہزار بکری دی ہے اور ایک ہزار دینار مولا حسین نے اپنے خادم کو بلا لیا کہا اس کے برابر کر دو ایک ہزار بکری ایک ہزار دینار ہماری طرف سے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے دے دیا ہے بہت ہے ایک ہزار بکری کڑا مکجا نہیں سخیوں کو سلام سخاوت کی باتیں ختم ہے حسین کریمین پہ اس گرانے پہ سخاوت ختم ہے سخاوت آپ مولا علی کے دیکھیں بی بی فاطمہ کی دیکھیں امام حسین کی امام حسین علیہ السلام کی سخاوت ختم ہے تو اس عورت نے ایک بکری دی تھی اور مولا نے ایک ہزار بکری آتا کی تو جو لوگ مولا کی محبت میں آپ کی نظر نیاز کر رہے ہیں اور آپ کی آپ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں سبیلیں لگا رہے ہیں ختم شریف کروا رہے ہیں مولا حسین کی نظر کر رہے ہیں تو سوچئے کیا ان کی یہ محبت رائے گاں ہو جائے گی کیا مولا رائے گاں کر دیں گے کبھی نہیں امام حسین علیہ السلام سید و شہدائن کیا ہیں سید و شہدہ شہید مرتا نہیں ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے مگر تم نہیں جانتا ان کی راہ میں ان کے نام پہ جب آپ کچھ اظہار محبت کرتے ہیں تو وہ ردنی فرماتے ہیں لجبال ہستی ہیں لجبال ہستی ہیں یہ کرم فرماتی ہیں یہ آپ کی محبت ردنی کرتی ہیں شرط کیا ہے سچے دل سے محبت کرو سچے دل سے محبت کرو کبھی ردنی ہوگی مولا حسین کے نام پہ دل ہوگے ردنی ہوگا کبھی ردنی ہوگا اور اللہ تعالی بہت برکر ڈالیں گے اللہ تعالی بہت برکر ڈالیں گے تو جیسے آپ سخی تھے امام حسین علیہ السلام ایسے ہی آپ کے اندر افو و درگزر کی جو عادت کریمہ تھی یہ بھی بدرجہ اتم موجود تھی تو وقت کی نزاکت کے باعث صرف ایک واقعہ وہ بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے دعوت فرمائی اپنے دوستوں کی مدینہ میں سب دوست تشریف لے آئے آپ نے خادم کو کہا کہ کچھ لنگر پانی لے آؤ تو آپ کا خادم کچھ اور با ٹائپ چیز بنا کے ایک برتن میں لے کے آ رہا ہے دوست بیٹھیں مولا تشریف فرمائے خادم وہ گرمہ گرم چیز لے کے آ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے آگے رکھنے لگایا اس کا ہاتھ کامپا یا کچھ بھی ہوا ہے وہ شوربہ گرم مولا حسین کے اوپر گر گیا کپڑوں تو گر گیا سارے کپڑے دوست سب بیٹھے ہیں کپڑے سب کے سب خراب ہو گئے تو مولا حسین نے ایسے دیکھا اس کو غصے سے آپ نے غصے سے دیکھا ہے تو وہ خادم جو ہے کامپنا شروع ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا طبیعت میں غصہ بھی تھا اس نے کہا آج خیر نہیں اب خادم کس کا تھا آل محمد کا ہم لوگوں کا خادم ہو تو جاہل ہو سکتا ہے آل محمد کا خیدندگار جاہل نہیں ہوتا وہ حدیث کا بھی عالم ہوتا ہے وہ قرآن کا بھی عالم ہوتا ہے اب اس نے غصہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ٹھنڈا ہوگا اس نے فوراں قرآن مجید کی آیت علاوت کی صورت علی عمران پہلی آیت کا پہلا عصہ آل عمران کی پہلی آیت نہیں آیت کا پہلا عصہ والقازمین الغیز کچھ آیات ہیں اس میں اللہ تعالی نے مومنین کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں مومنین کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے آیت کا پہلا عصہ اس میں ہے والقازمین الغیز کہ مومن جو ہے وہ غصہ پی جانے والا ہے مومن کیا ہے غصہ پی جانے والا ہے تو مولا حسین نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا ہم نے غصہ پی لیا پھر اس نے آیت کا اگلہ حصہ تلاوت کیا اس نے کہا والعافین ان الناس والعافین ان الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں آیت کا اگلہ حصہ اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں مولا حسین نے بات سنی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا افوتان کا جو معاف کیا تمہیں تو خدمتگار سمجھدار تھا اس نے کہا یہاں بریک نہیں لگا نہیں اس نے کہا اللہ سب تلاوت کر دیا آیت کا اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آیت پوری کمپلیٹ کر دی اللہ تعالیٰ نکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے مولانا جب یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں ازاد کر دیا اور آج کے بعد تمہارا جتنا خرچ ہوگا زندگی میں وہ سب کا سب میرے ذمہ وہ سب کا سب میرے ذمہ تو یہ آپ نے کس حالت میں بات کی گرم شوربہ آپ کے اوپر گرا ہوا ہے پوری کی پوری کمیز مبارک جو ہے وہ آپ کی وہ شوربے کے ساتھ کپڑے خراب ہوئے ہوئے ہیں اس حالت میں آپ نے غصہ غصے آپ کا ضبط اور آپ کا افوہ درگزر آپ کا معاف کرنا یہ ہم سب کیلئے تعلیم ہے یہ ہم سب کیلئے تعلیم ہے اور ہم سب کیلئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا کوئی ملازم کوئی نوکر اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کیا ہم معاف کر دیں گے اس کو کبھی نہیں اس کی خیر نہیں اگر ہمارے دوستوں کی محفظ میں اس طرح کوئی کام کر دے تو ان ہستیوں سے سیکھو ان ہستیوں سے اچھی باتیں سیکھو اور اچھی باتیں کیا ہیں افوہ درگزر سخاوت حلم زہد تقوی یہ سب چیزیں ہیں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ایک بھی بات اس بیان سے اگر آپ سیکھ لیتے ہو حاصل کر لیتے ہو اور اپنے اندر اس کو اپنا لیتے ہو تو یہ آپ کی ساری عمر کے لئے کافی ہے آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے میرے لئے بھی صدقہ جاری ہے تو کوشش کرو کوئی بات سن رہے ہو اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اماموں کے سیریز میں یہ پہلو آئیمہ کا میں اکثر بیان کر رہا ہوں کہ افوہ درگزر نوکروں کے ساتھ خادموں کے ساتھ نرم رویہ غصہ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیح جو امت کو بھی کیا کی مسلمانوں نماز نہ چھوڑنا اور دوسری بات جو تم لوگوں کے نیچے ملازم ہے ان کا خیال رکھنا جو متحت اللہ نے کی ہیں تم لوگوں کے ان کا خیال رکھنا یہ آخری وسیعت ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے کی ہے اس لئے اس چیز پہ زیادہ زور ہے ہم اس چیز کو نگلیٹ کرتے ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں کے ساتھ اور سلوک جو ہمارے ملازم گھر کام کردے ہیں ان کے ساتھ اور سلوک اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا سب اللہ کے بندے ہیں یہ مالک کی تقسیم ہے کسی کو اوپر کر دیا کسی کو نیچے کر دیا لیکن کوشش کرو سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو کچھ مختصر اقوال آپ کے امام حسین علیہ السلام کی نصیحتیں اقوال زری بیسے تو بے شمار کوال ہے آپ کے مولا نے فرمایا اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرو کیا کہا اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرو اگر دیکھ رہے ہو تنخواہ اتنی ہے کہ صرف دال روٹی کھا سکتے پورا مہنہ تو گوشت مت کھاؤ تو اگر اتنی آمدن ہے کہ برینڈڈ کپڑے نہیں پہن سکتے آم سوٹ پہن سکتے ہو یا سوٹ نہیں خرید سکتے نہ خریدو پیسے مانگ کے کرزہ لے کے اپنی ضروریات نہ پوری کرو اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرو کون کہہ رہا ہے مولا حسین کہہ رہے ہیں اور یہ ایک بات پرسکون زندگی کا نسکہ ہے کیا ہے پرسکون زندگی کا نسکہ ہے جو اس بات پر عمل کر لے ٹینشن اس کی ختم اور جو بندہ کاروبار اپنا چاہتا ہے اس کے کاروبار میں ترقی ہو وہ اس نسکے پر عمل کرنا چل کر لے اپنی ایکسپینسز اپنی انکم اس کو دیکھ کے چلے اس کو دیکھ کے چلے کبھی انشاءاللہ کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا کبھی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی تو آل محمد کی جو نصیتیں ہیں جو کال ہیں بڑے ہی حکیمانہ ہیں بڑے ہی حکیمانہ ہیں تو کوشش کرو عمل پر آ کرنے کی پھر آپ نے فرمایا خطا سے زیادہ بدلہ مت چاہو کسی نے جتنی خطا کیا ہے اگر بدلہ لینا ہے اول تو یہ آل محمد کی سنت نہیں ہے بدلہ لینا لیکن اگر لینا ہے جتنا کسی کا قصور ہے اس سے زیادہ بدلہ نہ لو ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نے مالا کچھ بگاڑا ہے اگر وہ کابو آ گیا تو اس کو پورے رگڑ دینا اس بندے کا یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا جتنا کسی کی خطا ہے اتنا بدلہ لے کے معاف کر دے پھر بڑی توجہ تلبات آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی چیز پر خوش نہ ہو کیونکہ حقیقی اور سچی خوشی اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے کیا فرمایا آپ نے اللہ کی اطاعت پر خوش ہو ہم لوگ خوشیاں کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کہ ہم شاپنگ کرنے چلے جائیں ہم باہر کھانا کھانے چلے جائیں ہم آوٹنگ کرنے چلے جائیں وہاں فریش ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گناہ نہیں ہے یہ لیکن مام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی خوشی اللہ کی اطاعت میں اور یہی اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ وہ اطاعت الہی میں خوش ہے اور اللہ کی جب رضا صادر ہو جاتی ہے وہ بندہ اس میں خوش ہے کس چیز میں خوش ہے اللہ کی رضا میں تو مولا حسین کا فرمان ہے کہ سچی خوشی اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے سچی خوشی کسی سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی رضا سے تو اللہ تعالی نے جیسا فیصلہ آپ کے لئے کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ اللہ تعالی نے جیسا فیصلہ آپ کے لئے کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ اگر اچھا کر دیا ہے اس پہ بھی راضی اور خوش رو اگر ایک فیصلہ اچھا نہیں کیا اس پہ بھی راضی اور خوش ہو جاؤ تو یہ آپ کے زندگی میں ہر جگہ پہ یہ چیز آتی ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چیزیں رکھ دو سب بیٹھ جاؤ اور توجہ سے بات سرو اہم بات ہے توجہ دردرنے جانے چاہئے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ آپ کے لئے کر دیا اس پہ خوش ہو جاؤ ذہنی پریشانیوں سے بات جاؤ گئے اس پہ خوش ہو جاؤ اگر یہ نسکہ حاصل ہو گیا یہ چیز سمجھ آجائی تو حقیقی خوشی اسی کے اندر ہے حقیقی خوشی اسی کے اندر ہے تو وقت کا امام جب کوئی بات کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے مولا نے کیا کہا سچی خوشی اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے تو رضا چاہے کربلا میں ہو رضا چاہے کربلا میں ہو کربلا کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو واقعہ کربلا طرح کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مولا حسین نے شکوہ کیا کہ اے اللہ کیوں کربلا میں لے آیا کہیں نہیں لکھا پانی بند ہو گیا کھانا بند ہو گیا کہیں شکوہ نہیں ہے کہ اللہ تُو نے علی محمد کے لئے پانی بند کرنا تھا کہیں لکھا ہوا ہے کہ مولا حسین نے دعا کیا اللہ بارش برسا دے ریت میں پانی کٹھا ہو جائے گا پی لیں گے کہیں نہیں لکھا ہوا کیا اللہ کی اطاعت پہ ولی خوش ہوتا ہے کہ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوگی تو وہ بندہ کہتا ہے اچھا اللہ اس چیز پہ خوش ہے وہ کہتا ہے راضی پہ رضا ہو جاؤں دوسرا امام کا فرمان ہے کہ ہم اہلِ بیت اللہ سے جو بھی طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں اطا کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیت کو ازمائے اہلِ بیت کو ازمائے تو ہم اس کی ازمائش پہ خوش ہیں ہم اس کی ازمائش پہ خوش ہیں اس چیز میں بات سمجھا دی اقل مند لوگوں کے لئے پہلے کیا کہا ہم اللہ سے جو بھی طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں اطا کرتا ہے یہ ان لوگوں کو بتایا کہ کربلا میں اگر ہم کہہ دیتے کہ دریائے فرات کا روح مڑ جائے اور خیموں کی طرف آ جائے تو آ جانا تھا یہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے کیا سمجھایا ہے کہ اگر ہم ہاتھ اٹھا دیتے کہ اے اللہ اب بیلیں بیج دے اس لشکرِ عشقیاء پہ اب بیلیں نازل کر دے کنکر پھینکے تو آ جانا نہیں تھی اب بیلیں ہم اللہ سے جو بھی طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں اطا کرتا ہے لیکن ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں حقیقی خوشی اللہ کی رضا میں ہے اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اللہ جو بھی اس کے لئے فیصلہ کر دے اسی میں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی فیصلہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اور یہی حقیقی عشق کی نشانی ہے اور یہی عشق کے کامل ہونے کی نشانی ہے اور اسی حالت میں جب امتحان ہوتا ہے تو عاشق اسی پہ سرخرو ہوتا ہے اور عاشق پھر ہی سرخرو ہوتا ہے اور عشق میں کسی کا امتحان ہوا ہے تو کربلا سے بڑا امتحان نہیں ہوا اسی لئے آپ کو مولا حسین کو امام العاشقین کا لقب دیا گیا کہ آپ عاشقوں کے امام ہیں آپ کیا ہیں عاشقوں کے امام ہیں کیونکہ عشق کے سفر میں بڑے سے بڑا امتحان جب آپ کے آگے آیا آپ نے حس کے گلے سے لگایا حس کے قبول کیا آپ گبرائے نہیں آپ گبرائے نہیں کتابیں پڑھ لو تاریخی کتابیں پڑھو انبیاء پہ جب ازمائش یہ ہے انبیاء گبر آگئے انبیاء گبر آگئے ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو دیگر انبیاء کے علات دیکھو گبر آگئے لکھا ہوئے کتابوں میں ذکریہ علیہ السلام نے کہا کہ درخت میں چھپنے کی کوشش کی پناہ اصل کی ادھر سے ادھر سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا باقی انبیاء کے بھی علات دیکھو لیکن مولا حسین ثابت قدم رہے ثابت قدم رہے ایک چیز پر قائم رہے کہ میرے رب کی رضا اس چیز کے اندر ہے ثابت قدم ہو جاؤ اسی میں نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ قبول کار لو ہمارے کسی کے بیٹی ہو جاتی ہے بیٹا نہیں پیدا ہوتا سال پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ یہ ریکی ہو گیا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ کسی کا کاروبار ایک دن ڈاؤن ہو گیا پریشان ہو گیا لو جی مر گئے لٹے گئے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا امید کے خلاف کوئی کام ہو گیا اللہ سے شکوے شروع ہیں اللہ سے شکوے شروع ہیں اللہ سے بھی شکوے شروع ہیں پیروں سے بھی شکوے شروع ہیں یہ سڑا پیر ہی ہو اللہ لوکان دے کم ہوئی جانتے ہیں سڑا نہیں ہو رہے ہیں حقیقت میں توقل پہ آجو واقعہ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ توقل پہ آجو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤں پھر آپ نے فرمایا کہ جس بات کی صلاحیت نہ ہو اس کا حاصل کرنا فضول ہے اس چیز کو کر مان لیں سب لوگ تو ہمارا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ملک کے جتنے بڑے عہدے ہیں ان پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن میں صلاحیت نہیں ہے کیپیبلٹی نہیں ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے مولا کا فرمان کیا ہے کہ اگر صلاحیت نہیں ہے وہ کام نہ کرو جو نہیں کر سکتے تو عثمان بزدار ہو کے وزیر اللہ نہ بانجھو کے صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر کوئی اور کام کر لو کوئی اور کام کر لو صلاحیت نہیں ہے تو وہ کام نہ کرو مولا حسین کا فرمان ہے اس سے معاشرہ بھی ٹھیک چلے گا شہر بھی ٹھیک چلے گا ملک بھی ٹھیک چلے گا جب کبھی ایسا بندہ آ جائے گا کرسی پہ اس میں صلاحیت نہیں ہے وہ بگاڑ پیدا کر دے گا یزید کا سب سے بڑا جرم یہ ہے اور اسی وجہ سے مولا حسین نے بیعت نہیں کی کہ اس بندے میں صلاحیت نہیں تھی اتنی بڑی سلطنت اسلامیہ چلانے کی شکین کتوں کا شکین غلط کاموں کا شکین لڑکوں کے ساتھ پھرنے والا بندہ اتنی بڑی ریاست دے دی اس کو بیڑا گرکی ہونا تھا اس کا اور وہی ہوا جس کا ڈار تھا مولا حسین کو وہی کام اس نے کیا بعد میں اس کے بعد جو واقعہ دیکھو واقعہ ہر رہا ہوا واقعہ کربلا کے بعد اس میں کیا مظالمی ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوگی تو خیر بات یہ ہے کہ جس بات کی صلاحیت نہ ہو اس بات کو آسل نہ کرو ٹھیک ہے اس بات کو آسل نہ کرو چند احادیث چند احادیث امام حسین علیہ السلام کی حضیلت میں سہا ستہ کی کتب سے سہا ستہ کی کتب سے اور کچھ دیگر کتب سے جو کہ صحیح اصنات کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ آج کے لیکچر میں مزید ایڈیشن جو ہے ہمارے پچھلے فارمیٹ سے پہلے فارمیٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے اقوال پہ اقوال ذریعہ پہ اس دفعہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی ایڈ کرتے ہیں قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے سرکار کے پاس ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن مستدر ایک حاکم کتاب حدیث کی اس میں یہ روایت ہے دوسری روایت کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہے سرکار محبت فرما رہے ہیں سرکار محبت فرما رہے ہیں شفقت فرما رہے ہیں دونوں شہزادوں کو پشت پہ سوار کیا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما واحب من يحبہما اے لا جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما کیا دعا کی کہ اے اللہ جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو اسے اپنا محبوب بنا لیں یعنی کیا سمجھ آئی جو حسنین کریمین سے محبت کرے تو جو ادھر والوں کی جو امام حسن امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیں یہ نہیں کہا کہ ساتھ میرے سے بھی محبت کرے پھر نہیں صرف اتنی بات کی ہے کہ امام حسن سے امام حسین سے جو محبت کرے اے اللہ اسی محبت کے صدقے تو محبوب بنا لیں تو کیا سمجھ آئی کہ جو یا حسین یا حسین کر رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا اس کو قرب اللہ ہی مل جائے گا وہ ولی اللہ ہو جائے گا وہ ولی اللہ ہو جائے گا تو یہ حدیث کہاں لکھی ہے سنن ترمزی میں جامعہ ترمزی جو ہماری چھے کتابیں صحیح کتابیں حدیث کی ہیں اس میں یہ روایت ہے کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقت میں یہ روایت ہے صحیح حدیث ہے اگلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے مدینہ کے بزار میں تجریف لائے گزر کے جا رہے ہیں بی بی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رستے میں آگیا اندر سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آگئے آپ نے جانا کہیں اور تھا اللہ کے نبی نے جانا کہیں اور تھا رک گئے اور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا گئے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کیا تم نہیں جانتی کسے کہا بی بی فاطمہ سے کہ اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین جب روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو سوچو جس دن ان بدبختوں نے مولا کو شہید کیا ہوگا جس دن وہ سر تن سے جدا ہوا جس دن آپ کی جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی جو آپ کا رونا برداش نہیں کر پا رہے ہیں جانا کہیں اور ہے رک گئے اور فرمایا کہ فاطمہ اسے چپ کرواؤ فاطمہ اسے چپ کرواؤ میں نہیں دیکھ سکتا اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یہ مجمع زواید ایک کتاب ہے حدیث کی اس میں روایت ہے مجمع زواید اس کتاب کی پیشلے لیکچرز میں بھی ہم نے کافی روایت ذکر کیا ہے تو یہ اس میں ذکر ہے اگلی روایت یہ بھی جامعہ ترمزی سے ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اس روایت کے حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لپیٹے ہوئے بیٹھے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لپیٹ کے بیٹھے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے چادر میں کچھ ہے حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس چادر میں کچھ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس چادر میں حسن اور حسین ہیں آپ نے چادر اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری بیٹی فاطمہ اور میرے دوست علی کے بیٹے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے میں بھی اسے محبت کرتا ہوں دوسری روایت آگئی یعنی جو یا حسین یا حسین کرتا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو مل جاتی ہے اسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آٹومیٹک مل جاتی ہے خود بخود مل جاتی ہے چاہے وہ کچھ اور کام کرے یا نہ کرے تو سمجھ میں کیا آئی جامعہ ترمزی کی دونوں روایت کہ یا حسین یا حسین کرنے سے ذکر حسین کرنے سے مولا حسین سے پیار کرنے سے اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل رہی ہے اگلی روایت سن النسائی سے بڑی مشہور روایت سنی ہوئی ہے حوالہ دے رہا ہوں سہا ستہ کی روایت ہے یہ بھی اور جو چھے کتابیں ہیں ان میں سے ہی سن النسائی کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے جو آپ سب کے علم میں ہے کوئی آسانی ہے شاید اس کے علم میں نہ ہو کہ مسجد نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام گرتے پڑھتے مسجد میں آگئے ہیں تو سرکار نماز پڑھا رہے ہیں امامت کر رہے ہیں اور مولا حسین اپنے نانا کے پاس آئے ہیں دیکھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں عادت تھی اپنے نانا کی سواری کرنے کی تو دیکھا موقع پاتے کہ جب حضور سجدے میں گئے تو مولا حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے تو سن النسائی میں لکھا ہے اور باب کا نام ہی ہے کہ نماز کا سجدہ طویل کیا جا سکتا ہے باب کا نام کیا ہے کہ سجدہ طویل کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ حدیث نکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ مولا حسین سوار ہو گئے اور سرکار نے سجدہ طویل کر دیا اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک مولا حسین خود نہیں اترے جب تک مولا حسین خود نہیں اتر گئے تب تک سر نہیں اٹھایا حضور نے سجدہ طویل کر دیا تو یہ انتہا محبت کا علم ہے انتہائی محبت کا ایک ہوتی محبت ایک ہوتی انتہائی محبت اب سب لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ آپ کا نواز ساپوٹا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر آ بھی جائے گا کلتی سے اول تو آئے گا نہیں اتنا پیار کسی کو نہیں ہے اگر کلتی سے آ بھی جائے تو اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیں گے یا اس کو اوپر آنے نہیں دیں گے آپ لوگ چھئی ہے تو حضور کی محبت کا علم دیکھئے کہ اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے ایک ہوتا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور شہزادے پشت پہ ہیں اور سرکار سجدہ طویل کر رہے ہیں پیچھے سارے جید سعبہ کرام بھی پیچھے اہل مدینہ پیچھے سب کے سب مسجد میں تو سرکار سجدہ طویل کر رہے ہیں یہ آپ کی محبت کا علم ہے اور اس سے لرننگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بچوں کو نہ رکھا جائے مسجدوں سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں جی پہلی صاحب میں بچے نہ آئے چھوٹے نہ آئے بچے یہ نہ ہو وہ نہ ہو شور نہ ہو فلانا نہ ہو حضور کا جو طریقہ ہے کہ بچوں کو نہ رکھا جائے کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کے جوان بنیں گے اور اگر آج مسجدوں سے رکھ دیا تو جوان ہو کے اگر مسجدوں میں نہ آئے تو ذمہ دار پر حمل ہوگی ہیں اور اگلی بات اس پہ ہم آج کا بیان کلوز کریں گے کہ پنجتن پاک یہ نام سب نے سنا ہے ہم کیوں محبت کرتے ہیں ان سے اور محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے کان کھول کے آنکھیں کھول کے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو اور یہ بات یاد کر لو کہ فائدہ کیا ہے کیوں پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے جو ختم پاک ہوتا ہے پنجتن کا کیوں ہوتا ہے اور محبت کیوں کرنی چاہیے کہاں لکھا ہے کہ انہی پانچ ہستیوں سے محبت کرو باقیوں سے نہ کرو کبھی یہ سوال جہن میں آیا ہے نہیں تو یہ عدیث سنیں گے تو بات سمجھ آجے گی سنن ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین پاس شریف فرمائے مولا حسن مولا حسین پاس بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے جو مجھ سے محبت کرے ایک تن پھر فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے دو تن اور ایڈ ہو گئے تین تن ہو گئے اور پھر فرمایا سات ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کرے پانچ تن پورے ہو گئے سرکار نے فرمایا جو ان پانچ تن سے محبت کرے وہ روزے محشر میری جگہ پہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا یعنی جنت میں جو درجہ مجھے ملے گا آپ کو پتا جنت میں لیول ہیں جنت کی ٹائپس ہیں کس میں ہیں آٹھ درجے ہیں بلند سے بلند تر آپ نے فرمایا صرف ایک خاصیت ہو بندے میں کہ جو ان پانچ تن سے محبت کرے جنت میں وہ میری جگہ پہ ہوگا اسی جنت میں ہوگا جس میں میں ہوں گا اور وہ میرے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ جو سناس پہ ملکی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ مولا حسین کے صدقے ہم سب پہ رحم فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجہ پوری فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیریکل کے محمد وعالی صاحب اجمائن برحمتک یا ارحم الرحمن